ہی گائز السلام علیکم ورحمت اللہ دیسو مدسور سین آل دی ویو فرم انڈونیشیا آج ہم کین بی سکولرشپ کے حوالے سے بات کریں گے کین بی سکولرشپ is one of the prestigious scholarship in the world کے لسٹ میں سون بسون شامل ہوگا اور سامل ہو رہا ہے لائک میکس سکولرشپ، ریسپنس منڈیس سکولرشپ اور دوسری سکولرشپ کی طرح بھی یہ بہترین اور ٹاپ سکولرشپ ہے کیونکہ یہ ٹاپ رنکین یونیسٹیز کو ڈیل کر رہا ہے ٹھیک ہوگیا نا سب سے پہلا آپ سے ریکویسی ہے کہ اگر آپ اس چینل پر آپ نیو ہو تو سب سے پہلا آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ہمارے فیس بک پیج کو آپ نے لائک کرنا ہے اور اس کے علاوہ ہمیں انسٹاگرام پر آپ نے فالو کرنا ہے تاکہ سکولرشپ کے حوالے سے اور جتنے بھی اپڈیٹ ہے آپ تک پہنچ سکے اب آ جاتے کین بی سکولرشپ کے حوالے سے کین بی سکولرشپ ایک بہترین سکولرشپ ہے جو گورنمنٹ آف انڈونیشی کی طرف سے ہر سال اناؤنس کی جاتی ہے اس سال اناؤنس ہو چکی ہے لیکن اپلیکیشن پروسیس سٹوٹ ہوگا فرام دی ٹوینٹی ٹو جنوری ٹھیک ہوگیا نا آلموسٹ آپ کے پاس کوئی تھرٹی فائر تھرٹی سکس ڈیز ہوتے ہیں آپ نے اس ڈیوریشن میں آپ نے اس پروسیس کو تیار کرنا ہے ٹھیک ہوگیا نا سب سے امپورٹن جی جو سب سے زیادہ مجھ سے پوچھا جاتا ہے وہ میں آپ سے ڈسکس کروں گا کی وائی انڈونیشیا انڈونیشیا کس طرح کی کنٹری ہے وہاں کے ایڈوکیشن سسٹم کیسا ہے اچھا ہے لوگ پریشان ہوتے کیونکہ لوگوں کو اس حوالے سے اتنا پتہ نہیں ہوتا ہے میں اگر آپ پاکستان سے مجھے دیکھ رہے تو میں انشٹ آپ کو میں ایک چیز بتاتا ہوں ورلڈ کے 300 اگر آپ کیونکہ اس رینکن جا کے سرچ کریں خود جا کے ابھی ابھی جا کے سرچ کریں ورلڈ کے 300 میں کیونکہ اس رینکن کے مطابق 300 میں پاکستان کا ایک بھی یونیشٹی نہیں آتا ہے انڈونیشیا کے تین یونیشٹیز آتا ہے ٹھیک ہوگیا یونیشٹی آف انڈونیشیا گجہ مدائی یونیشٹی اور اس کا علاوہ انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی بندوں آپ سرچ کریں ورلڈ کے 300 میں ملیں گے اور ورلڈ کے 500 میں آپ کو یہاں پانچ یونیشٹیز ملیں گے تو آپ خود سوچیں آپ خود سوچیں کہ یہاں کے ایڈیوکیشن سسٹم کتنی بہترین ہے اور یہاں کس لیول پہ کام ہو رہا اور رینکنی سپیشلی فور ماسٹرز یعنی پی ایش ڈی آپ چاہوگے کہ آپ کی جو ماسٹرز ہو اور آپ کی پی ایش ڈی ہو وہ کسی ایک پاپ رینکن اور بہترین انڈونیشٹیز سے ہو اور اس کے علاوہ بھی جو دوسرے انڈونیشٹیز ہیں ان کی جو سٹینڈر ہے ان کی جو لیول ہے وہ اتنی ہی بہترین ہے like top ranking انڈونیشٹیز ٹھیک ہے نا مطلب یہ with the passage of time اپنے رینکن یہ enhance کرتے جا رہے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا usually اس کا جو time period وہ start ہوتا ہے it starts from the january یا فروری ٹھیک ہو گیا نا اور اس کا جو end ہوتا ہے وہ almost آپ کا ہو جائے گا سپٹمبر یعنی آپ کا جو application process ہوگا وہ start ہوگا 22 january سے ٹھیک ہو گیا نا پھر یہ ختم ہوگا 28 پھر اس کے بعد آپ selection process اور یہ سارے process ملا کے اگر آپ selection ہو جاتی ہے آپ یہ جولائی کے end میں یا August میں آپ یہاں پہ آزاتے ہو ٹھیک ہو گیا یہ total time deviation ہو گیا اس کی سب سے بڑی plus point یہ ہے کہ یہ bachelor master PhD سب کے لیے ٹھیک ہو گیا نا آپ بیچلر میں بھی apply کر سکتے ہو master میں بھی apply کر سکتے ہو PhD میں بھی apply کر سکتے ہو ٹھیک ہو گیا نا جیسے کہ میں یہاں پہ اس کا میں time period میں mention کروں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا نا جو bachelor کی وہ 5 سال کی ڈگری ہوگی 4 سال آپ کے ڈگری 1 سال language PhD جو آپ کی masters ہوگی اس میں آپ کا 2 سال کے master 1 سال کے language اور اسی طرح آپ کے جو PhD ہوگی اس میں 4 سال 3 سال آپ کی PhD اور 1 سال language ٹھیک ہو گیا نا اور اس کے علاوہ جو اس کی جو سب سے بہترین اور plus point ہی یہ اتنی competitive نہیں ہوتا اس کے compared to other scholarships ٹھیک ہو گیا نا یہاں آپ کی جو language proficiency آپ previous university سے نکلوا کے آپ اس میں apply کر سکتے ہو ٹھیک ہو گیا نا اچھا ہمیں اس کا in short میں آپ کو process بتاتا ہوں in short ٹھیک ہو گیا نا اس میں کیسے apply کرتے ہیں میں proper طریقے detail ویڈیو بناؤں گا اور آپ کو میں دکھاؤں گا بھی لیکن in short میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہو گیا نا short یہ ہے کہ سب سے پہلا جو سب سے پہلا step جو آپ نے کرنی ہے وہ یہ کہ اپنے country میں جس country میں سے آپ مجھے دیکھ رہے ہو like from پاکستان آپ نے سب سے پہلا اپنے country اپنے ریکمینڈیشن لیٹر لینی ہے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ٹھیک ہو گیا نا ریکمینڈیشن لیٹر آپ نے لے لیا اچھا ریکمینڈیشن لیٹر کیسے لیتے ہیں اس کا بھی میں ایک ویڈیو بناؤں گا ڈیٹیل ٹھیک ہو گیا نا ریکمینڈیشن لیٹر کے لیے آپ نے اپنے کو میل کرنی اپنے سارے list of documents کو بتانا ہے ریکویسٹ کرنا ہے ٹھیک ہے نا پھر اس کے بعد وہ ریکمینڈیشن لیٹر اشو کریں گے جب آپ ریکمینڈیشن لیٹر مل جائے گا پھر ریکمینڈیشن لیٹر اور تمام educational documents کے ساتھ ٹھیک ہو گیا نا educational documents کے ساتھ آپ نے اس کے portal پہ apply کرنا ہے ٹھیک ہو گیا نا یہ short ایک اور جو میں نے آپ کو بتانا تھا وہ یہ کہ اس کے اندر یہ totally fully funded ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا نا اس کے اندر آپ کو میں roughly ایک چیز بتاتا ہوں roughly almost 70,000 سے لیکن 90,000 آپ کو پاکستانی پیسوں میں آپ کو پیسے مل جاتے ہے اور یہ enough ہوتا ہے یہ بہت ہوتا ہے آپ آرام سے survive کر سکتے اگر آپ کی life standard اتنی high فائی نہیں اگر normal آپ student ہو تو آپ saving بھی کر سکتے ہو that depends on you ठीक ہو گیا نا اور اس میں کیسے apply کرتے ہے کیا کچھ چیزیں ہوں گے سارا ہم ایک detail video بنائیں گے اور آپ نے ہمارا ساتھ رہنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا